تسکیہ نفس میں نماز کا کردار اس عنوان کے تحت اسفہ السالس سے حاجرہ سعید مدعو ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد محترم صدر مجلس حکم صاحبان مبجل علماء اکرام اور عدب تحذیب سے مزین معلومات اور اس جمن کی تحچہاتی اندلیبوں آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سکن ہے تسکیہ نفس میں نماز کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے اس وقت عرب قوم کے حالت نہایت ہی ناگفتابہ تھی وہ اپنے اعتقادی برائی کو پہنچے ہوئے تھے بے حیائی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی وہ قوم حوص پرستی اور اتباع نفس میں دوبی ہوئی تھی اس ظلمت و جہالت اور تاریکی کے ماحول میں خدا نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی عرب میں سے مبعض فرمایا تاکہ بنین و انسان کو جلالت و گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لائے اور ان کے نفوس و قلوب کا تذکیہ کر کے ان کو ان کا حقیق مقام اتا کریں اور انسان کو انسان کے بندگی سے نکال کر خدا کا بندہ بنائیں دیسا کہ اللہ تعالی سر جمعہیت نمبر دو میں اشارت فرماتے ہیں یعنی آپ کی بعصد کا مقصد یہ تھا کہ آپ گمنا نفس کا تذکیہ کریں اور انہیں راہ راست پر لائیں تذکیہ سے مراد اقائد اعمال اور اقلاق کے اصلاح ہے در حقیقت اسی پر انسان کے فلح وہ بہبود قادار و مدار ہے اگر نفس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو نیکی وہ بھلائی کا سرور اور اعمال صالحہ کا وجود نہ ہوگا اگر اس کی اصلاح اور تذکیہ کر دی جائے تو فلاہ و کامیہ بھی خدم سمے گی ونہ و ناکام و نا مراد ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی سوریشنز آیت نمبر نو اور دس میں اشارت فرماتے ہیں معزز سامعین و سامعات تذکیہ نفس کا ایک اہم ذریعہ نماز ہے جو کہ ارکان اسلام کا دوسرا رقم ہے نماز انسانی سعادت و نیک بختی اور اس کی فلح و بہبود کا زامن ہے اور سین سکون کے نزول کا جریعہ ہے قرآن و احادث میں اس کی بہت ساری وزیلتیں مذبور ہیں اور جا با جا مقامات پر اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سوری باقرآہ نمبر 43 میں اشارت فرماتے ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اسی طرح اللہ تعالی نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ بغرآہ تمر 45 میں اشارت فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کریں کیونکہ یہ درنے والوں پر بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفر اور نماز کے ذریعے ان فرق کرنے والی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کیا معزز سامعین و سامعات عبادات کے مختلف قسمیں ہیں جو کسی نہ کسی پہلو سے انسانی صیرت و اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں نفس کو پاک کرتی ہیں اور ظاہر و باطن میں اللہ تو مراقبہ و نگرانی اور اس سے خوف کا احساس دلاتی ہیں نتیجہ تن انسان معاصم و منخرات کے ارتکاب سے باز آ جاتا ہے نماز کو اس بات میں خاص اہمیت دی گئی ہے یہ خالق اور مخلوق کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے عزائم کو تقویر پہنچاتی ہے جسم کو مضبوط اور نفس کی اصلاح و تذکیہ کرتی ہے اور اسے ہوا پرستی کے شکنجے سے آزاد کر کے فواحش و منخرات سے باز رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سوری عن قبوت آیت نمبر پینتالیس میں اشاد فرماتے ہیں وَاَقِمِ الصَّلَاِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْمَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز غائم کرے یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے رکھتی ہے معزز سامعین و سامعات نماز کے ذریعے اتعاق کا جذبہ قالب آجاتا ہے اور برائیوں کے عاما جگہ نفس امارہ نفس مطمئنہ کے تابع ہو جاتا ہے چنانچہ جب ایک مومن اللہ کے رضا و خسنودی کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے تو مکروحات سے کنارہ کشی اختیار کرنا بدر جہے والا آسان ہو جاتا ہے نماز انسان کے اندر اخلاص و للاحیت کے جو جگہاتی ہے اور یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے افعال و کردار کو دیکھ رہا ہے جس کا اس کے عاملی زندگی پر گہرہ اثر پڑتا ہے نماز صرف یہی نہیں کہ آدمی کو فہش و منطرات سے رکھتی ہے بلکہ در حقیقت دنیا میں کوئی دوسرا طریقہ تربیت ایسا نہیں ہے جو انسان کو برائیہ سے رکھنے کے معاملے میں اس درجہ مؤثر ہو معزز سامعین و سامعات آدمی نماز اسی وقت اصلاح نفس کی تربیت کر سکتا ہے کوشش کرتا ہو تو نماز کے اصلاحی اثرات اس پر مرتب ہوں گے ونہا ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی تدبیر اصلاح اس شخص پر کارگر نہیں ہو سکتی جو اس کا اثر خبول کرنے کے لئے تیار ہی نہ ہو یا جانبود کر اس کی تاثیر کو دفع کرتا ہو ایسے نمازی کے مطالب تو یہ کہنا زیادہ سہی ہے کہ در حقیقت وہ نماز ہی نہیں پڑتا لہٰذا نماز کی یہ خوبی اس وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جب اس کا کرنے والا یعنی مسلی اصلاح نفس کی نیت کرے اور اس کا اثر خبول کرے اگر وہ اس طرح نہیں کرتا ہے تو گیا اس نے نماز ہی نہیں پڑی الغرض ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کریں کیونکہ اسی سے ہمارے نفس کی اصلاح و تجکیہ ہوگی اکرم اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کے اہم رفع نماز کے ادائی کی تحفیق عطا فرما آمین سم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ